ہلو اسلام علیکم اسپائسی فرائیڈ چیکن کے ساتھ آپ کے لئے ایک یمی کرسپی اور جوسیا سپی حاضر قدمہ ہے لیٹس سٹارٹ سٹیپ ون باکس کے اندر میں نے جو ہے آپ کی وان این اہاف کپ ملک لیا ہے بیٹر بنانے کے لئے جس میں تھائز جا کے میڈینیٹ ہوں گیا آپ کی چکن تھائز ون این اہاف ٹی سپون لیمن چوز اور اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لئے پریسٹ کر دینا ہے اب آپ نے میں نے یہاں پہ چکن کی تھائی پیس لیا ہے یہاں سعودیا میں چکن کی تھائی پیس لگی بھی ہوتی ہے اس پہ سکن لگی بھی ہوتی ہے پہلے میں سکن کو ریمووز کروں گی اور پھر بون اور میٹ کو ایک دوسرے سے الگ کروں گی اس کو اچھے دیکھ سے ساف کرنا ہے اور ہلکا سا کٹ لگا کے آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بون کو الگ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آرام سے بون الگ ہو جائے گی آپ کی یہ دیکھئے بون اور میٹ الگ ہو جائے اب آپ کے پاس جو بیٹر آپ نے میڈینیٹ کیا تھا وہ بٹر میلک آپ کا ہوم میٹ دیار ہو گیا اب اس کے اندر اس چکن کو اس بٹر میلک مکسچر میں ڈالنا ہے یہاں پہ آپ نے ادھر کلسن کا پیس لینا ہے 2 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر لینا ہے 3 ٹی سپون دمک لینا ہے 3 ٹی سپون یا ہسپیزائی کا ڈرائیڈ پروزمیری 2 ٹی سپون الچی پاورڈر 1 ٹی سپون اور ان سب چیزوں کو اس بیٹر میں اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ناو کور کر کے آپ نے چار گھنٹے کے لیے ریفریجریٹ کر دینا ہے اس کو چار گھنٹے کے بعد آپ نے انتھائی پیسز کو لے کر میٹ ہیمر سے تھن کر لینا ہے اور دونوں طرف سے آپ نے ٹرن کر کے تھن کرنا ہے صرف سٹیپ ٹو پہلے آپ نے آل پرپیس فلور یعنی میدہ ون اینا ہاف کپ لینا ہے یہاں پہ اور اس کو چھان لینا ہے تاکہ اس میں اگر کوئی کچھرا یا کوئی لم ہو اس وہ نکل جائے اب اس کے بعد اس کے اندر آپ نے کون سٹارچ ایڈ کر لینا ہے ون کپ رچلی پاورڈر لینا ہے ہاں پہ ون ٹی سپون کوریڈر پاورڈر دھنیا 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 پاورڈر اور اس سارے مکسچر کو بیکنگ پاورڈ ڈال کر مکس کر لینا ہے یہاں پہ میں میجرمنٹ تی سپون سے 1 تی سپون لے رہی ہوں بلکل میجر کر کے بیکنگ پاورڈ اوکی اوکی it's time to mix all the mixture together اب نیکسٹ سٹپ جو تھائی پیسز ہیں آپ نے اس کو اس فلور مکسچر کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کو بٹر ملک والے مکسچر کے اندر ڈپ کرنا ہے اور next coat اس کو پھر واپس اسی ڈرائی مکسچر کے اندر mix کر لینا ہے اس پہ 2 times coat لگے گا اور اس کو اچھے دیکھے سے coat کرنے کے بعد آپ نے ہر ایک تھائی پیس کو سیم یہی procedure apply کرنا ہے ملک والے ملک والے جب آپ کو جانتے ہوگیا میڈیم ٹمپٹریچر پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اگر آپ اس فریزر رکھنا ہے 30 منٹ پہلے آپ کو بہار نکالنا پڑے گا اور سٹریٹ آپ اویل میں نہیں ڈالیں گے 30 منٹ کے بعد آپ نے دوسری 3 پیسیز ڈال لے ہیں صرف پین کے اندر تاکہ آپ کا ٹمپریچر لہ نہ ہوں اگر آپ کا ٹمپریچر لو ہو گا تو پیسی ہو جائگی اور آپ کو ٹائم بھی لگے گا اس کو فرائے کرنے میں تو بہت ضروری ہے ٹمپریچر کو مینٹین کرنا یہاں پر صرف بارہ سے پندرہ منٹ نائسلی براؤن کرنے میں لگیں گے میں نے یہاں پر صرف ٹو پیسز ڈالے ہیں اپنے فرائی پین کے اندر اور آئل بھی دیکھ رہے ہیں زیادہ ٹیپ آئل کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ آپ کا اب ٹیفتی نینٹس میں ریلی ہے سو یمی سو جوسی یہ تو میں کھا چکی ہوں اور انجوائے کر چکی ہوں تو پلیز کریں ٹرائے کریں انجوائے کریں کمنٹس کریں شیئر کریں آپ پلیز مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ دی ہیں کمنٹ کے تھو چکن کے اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سپائسز جو درائے سپائسز وہ نظر آ رہے ہیں چکن کو براؤن رکھنا ہے زیادہ آپ نے اوورکک نہیں کرنا ہے تمپریچر بہت ضروری ہے اس کی کوکنگ میں مین ٹھنگ ہے اس کا خیال رکھے گا اور انجوائے کریے یمی مرکہ مرکہ ملکہ مقاہ پلیز سبسکرے اس نظر مرکہ مطر